بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو ستمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا آج شباہ شریف صاحب بطور بزریعظم پیش ہوئے اسلامبادہ کی کورٹ میں معاملہ تھا لابدہ افراد کا اس پر بات کریں گے نیکس ٹریس ویڈیو میں لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو آج ایک اور اہم گیسہ اسلامبادہ کی کورٹ میں وہ تھا تحریک انصاف کے ایمینے شکور شاد کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پوری کوششیں ہو رہی ہیں جیسے عمران خان صاحب خود بتا چکے ہیں پنجاب میں ان کی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے ان کی پارٹی کو توڑنے کے حوالے سے ان کی پارٹی کو تقسیم کرنے کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا یہ نو کی نو سٹوں پر وہ خود الیکشن لڑیں گے تو یہ بہت حیران کن تھا اور جب ان سے بوچھا گیا کہ خان صاحب یہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ نو کی نو سٹوں پر آپ نے لڑنے تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پارٹی کو توڑنے کی یہ الیکشن ہی چاہتے بلکہ میری پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ ہی تھا کہ نو الکوم میں الیکشن ہوں گے جو ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ آخری ٹائم کے اوپر ٹکٹ سرنڈر کر دیں گے ان کو کالز آ جائیں گے ان کو تھریٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھیں جی امران خان کی ٹکٹ پر وہ خود الیکشن لڑیں گے پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمپین جب آگے بڑی اور نظر آیا کام پہ ٹانگی نظر آیا کہ امران خان کسی صورت میں ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تو پھر میڈیا پہ کمپین چلوائی گی کہ جناب کمپین چلائیں کہ سلاب زیادہ علاقوں میں جائیں سلاب کو دیکھیں یہ کیا کہ امران خان جلسے کر رہے ہیں جب دیکھا گئے اس سے بھی نہیں ہو کہ امران خان پھر چیف الیکشن کمیشنر کو کہہ کے اور پھر الیکشن ہی ملد بھی کروا دیا گیا اور ساتھ ہی جو ہے جو ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو توڑنے ہر صورت میں اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے تو آج جناب اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک بکڑی گری ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موقع کے اوپر جو بھی امران خان کو چھوڑ کر جائے گا اس کو اکٹھا پیولز پارٹی سے مال پانی اچھا مل سکتا ہے تگڑا مل سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکور شاہد صاحب نے پیسے لی ہوں گے لیکن ایک ایسے وقت کے اوپر جب امران خان اکیلہ ایک طرف ہے اور باقی سب کے سب تمام ادارے تمام جماعتیں سب ایک طرف ہیں اور وہ اکیلہ سب پہ حاوی ہے اور اس حد تک حاوی ہے کہ سب خوفزد ہیں اسے الیکشن تک ملتی بھی کروا دی ہیں میدان سے بھاگ گئے تو مجھے بتائیں کون امران خان کو اس موقع موقع پر چھوڑنا چاہے گا جو سوچتے تھے چھوڑنے کا وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہاتھ نہیں جانی چاہیے یہ اس وقت جیت کا چیک ہے سرٹیفکیٹ ہے جیت کا جس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا اس کی جیت کنفارم ہے کیسے کوئی اس موقع پر چھوڑ کے جا سکتا ہے ڈیفنیٹلی کوئی ہوگا کوئی کال ہوگی کوئی معاملہ ہوگا اب آج ہوا یہ کہ اور اس کے ساتھ جوڑیو ایک اور خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سو تیس کے تیس سی صفوں پر معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے اور خاص طور پر گیارہ کے اوپر جس پر الیکشن کمیشن نے کال الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے تھے آہ الیکشن ملتوی کرنے کے ان کے اعلان کے سترہ گھنے کے اندر اندر یہ دوسری بڑی خبر اسلام آبادی کوٹ سے آگئی ہے آج آہ اتھر ملہ صاحب کی جالت میں آہ وکیل صاحب پیش ہوئے شکور شاد صاحب کے انہیں نے آ کر بتایا کہ ان کا شکور شاد کا استیفہ منظور کر کے آہ اس نے سپیکر نے آہ الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے نشست کو خالی جو ہے وہ ڈیکلئر کر دیا آہ انہیں نے بتایا کہ وہ اینے ٹو فور سکس کے آہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ دوزار اٹھارہ میں ام اینے منتخب ہوئے لیاری سے دوزار بائیس میں دوزار آہ جو ہے وہ ایک سو تئیس استیفے آہ جو ہے وہ سپیکر کو بھیجے گئے کمپیوٹر اپنیٹر نے ٹائپ کیے اس پر کوئی نہ دسخہ تھے نہ تاریخ تھی نہ کسی کو اٹیس کیا گیا تھا اور یہ استیفے دیا گیا تھا امران خان صاحب کے ساتھ سولیڈیلٹی کے لیے اور ان ایک سو تئیس میں سے گیارہ استیفے منظور کر لیے گئے ہیں اس پر اتمالیہ صاحب نے پوچھا کیا ان کو شکور شاد صاحب کو سپیکر نے بلایا تھا انہوں نے کہا جی بلایا تھا لیکن وہ بیمار تھے نہیں جا سکے تھے اور اتمالیہ صاحب نے کہا کیا سپیکر نے بغیر ان کی تصدیق ہے انہوں نے منظور کر لیے استیفہ انہوں نے کہا جی بالکل ایسی ہے اس کے بعد دونوں نے بتایا کہ اسی بھی کو یہ استیفہ ان کا بھیجا گیا منظور کر کے اور اسی بینڈی نوٹیفائی کر دیا ہے حالانکہ شکور شاد جو ہیں وہ آہ پارلمینٹری پورسیڈنگ میں شامل رہے اور سٹینڈنگ کمیٹی میں شریک رہے اور انہوں نے کہا کہ میں سیاسی ایسیوز میں نہیں جاؤں گا بھی میں صرف قانونی نقاط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتماللہ صاحب نے پھر تمام استیفہوں پر بھی سوال اٹھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہتیس تیرہ جولائی کہ کوئی انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا تیرہ جولائی کو کوئی سوال انہوں نے پتہ نہیں قومی اسمبلی میں ڈالا ہے یا کس کمیٹی میں ڈالا ہے اس کا بھی ذکر کیا تو بہرحال تیس مئی تیس مئی کو انہوں نے ذکر کیا کہ تیس مئی کو ان کو بلائے گیا تھا وہ نہیں جا سکے تھے تو اب ستائیس نمبر تک یہ سماعت گئی ہے اور جو استفعہ ہیں یا جو سیڈ خالی کرنے کا نوٹفکیشن ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی نوٹسیز فریقین کو جاری کر دیا گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جائیں اور جا کر اور جو پارلیمنٹ کے جلاس میں شرکت کریں شکور شاعت یہ کہا گیا اتر ملہ صاحب کی جانب سے اس کے بعد ایک اور بھی معاملہ ساتھ ہی ڈسکس کرنوں آج جب شباش کے پیش ہوئے جس طرح سے آج افضل جابید صاحب کو مارا پولیس نے باہر ہمارے ایک اور دوست نے ان کو پولیس کی گاڑی سے ٹکر جو ہے وہ ماری گئی آہ تو یہ معاملہ مزیشان سید ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ رپورٹرز اسوسییشن کے انہوں نے اتر ملہ صاحب کے سامنے رکھا لیکن اتر ملہ صاحب کا یہ میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا اتر ملہ صاحب نے کہا کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات میں مداخلہ نہیں کریں گے اور عدالت اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی آپ نیسی سے جا کے آئندہ کے لیے ڈسکس کریں اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے بھی روئیے ٹھیک نہیں ہیں اتر ملہ صاحب نے کہا اور ہم پولیس کے جو سپائی ہیں ان کو ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ ملازم سمجھتے ہیں ہم سب کو اپنے روئیے ٹھیک کرنے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آہم ایس ایچیو جیسس بھی مجھے کبھی کوئی پولیس والا روکے سپائی تو میں رک جاتا ہوں بحث نہیں کرتا آہ تو باقی وہ جو آہ اندر جو ہے وہ عفضل جعبید صاحب جو بولٹی بھی کے رپورٹر ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا باہر آہ ایسن باہر جو ہیں آہ ان کو ٹکر ماری کے گاڑی کے ساتھ تو یہ بارال پولیس سے کروا رہے ہیں آہ یہ امپورٹر حکومت امپورٹر سرکار اب جو اس سے جڑی چیز تھی وہ یہ ہے کہ اب ایک تو یہ ہے کہ گیارہ جو آہ گیارہ میں سے نو جو حلکوں سے لوگ مدخب ہو کر آیا تھے وہ والے تھے جن کے صیفہ منظور کیے گئے تھے دو مخصوص نشستوں والے تھے تو اب یہ جو نو پہ الیکشن ہونے تھے یہ تو اب سب کے سب آہ پہ سوال اٹھ گیا ہے کیونکہ نو میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا صیفوں کی تصدیق کرنے آہ تو اب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی آہ حکومت کا پھر یہاں سے اسلامباد ایک اوٹ سے بھی بڑا ایک حکومت کو ریلیف ملنے جا رہا ہے اور اگر آہ اسلامباد ایک اوٹ میں یہ معاملہ دوبارہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان گیارہ کے گیارہ کے صیفہ نہیں ہوا تو پھر تو یہ ویسے ہی زمینی گئے گئے تو پھر تو ویسے ہی ان گیارہ میں سے نو جگہوں پر اس الیکشن نہیں ہونے دو مقصود نشیس نہیں تھی آہ تو یہ بارل ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اور اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں نہ کہ آہ فیصل چودری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ آہ اگلے دو سے تین لوز میں یہ جو اسلامباد ایک اوٹ نے آہ جو مسترد کی تحریک انصاف کی درخواست اس کو آہ اس فیصلے کو چلنی کر دیئے تحریک انصاف وہ درخواست یہ تھی کہ تحریک انصاف یہ درخواست لے کر گئی تھی کہ ایک سو تیسی صیفے ہم نے دیا تھے اس میں سے گیارہ انہوں نے منظور کیا گیارہ نہیں ایک سو تیس کے ایک سو تیس منظور کیا جائیں ایک سات منظور کیا جائیں اور تحریک انصاف ایک سو تیس حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن آہ وہ درخواست تحریک انصاف کی مسترد ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے ساتھ ہی آپ کو بتا ہے بہانہ بنا لیا ہے سلاب کا سلاب کا بہانہ بنا کر انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دی ہیں یہ والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی تحریک انصاف چیلنج کرنے جاری ہے اور اسلامبادی کورٹ سے تو مشکل ہے ان کو ریلیف ملے لیکن یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے کہ دیکھنا تو صرف یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پر یہ الیکشن ملتوی کیے ہیں کیا واقعی ان علاقوں میں سلاب کی صورتحال ہے کیا واقعی پانی یہ ماں پہ جمع ہیں ایسا نہیں ہے اور یہ ساروں کو نظر آ رہا ہے وجہ صرف یہ ہے ابنان خان کی پاپولیرٹی ابنان خان کا بیانیاں اور اس حکومت کی نالاکی نائلی اور تباہی اور بربادی خوف خوف کا شکار ہے یہ کسی الیکشن نہیں جانا چاہتے ہیں پتا ہے کہ جس بھی الیکشن میں جائیں کہ ہمارے لئے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ علیہ ویڈیو کے اختلام کر چکا تھا لیکن مجھے دو تیزیں اور یاد آگئیں ایک تو میں نے عواب علیہ صاحب کے ایک ٹوٹ کا ذکر کرنا ہے عمران اسمیل صاحب کے ایک ٹوٹ کا ذکر کرنا ہے یہ اشکور شاہ صاحب علیہ ماملے پر انہوں نے بہت اہم سوالات اٹھائیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز یہ ضرور کہہ دوں کہ چاہے اشکور شاد ہوں کوئی بھی ہوں اگر کوئی پیبلز پارٹی میں جا رہا ہے نون لیگ میں جا رہا ہے تو اس موقع پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ ہو یا پیبلز پارٹی ہو ان کے لیے ایک دو تین ارب چار ارب روپے کسی کو دینا کو مسئلہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اشکور شاد صاحب لے رہے ہیں یا یہ لیں گے لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس موقع پر عمران خان کو چھوڑنے کی قیمت بہت بڑی ہے یعنی پیسوں کے مد میں میں کہہ رہا ہوں بہت موٹا مال مال جو ہے وہ تگنا مال مل سکتا ہے پیسہ آپ اگدم لے سکتے ہیں اور پیسہ لے کے آپ نے جہاں بھی جانے ہیں در ادھر آپ نکل جائیں یا جو بھی کرنا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی بڑی بھاری اس موقع پر عمران خان کو چھوڑنا سیاسی بلنڈر ہے ہماکت ہے اور کوئی بھی عمران عمران خان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا کوئی نے کوئی وجہ ہوگی کوئی نے کوئی موٹا مال پانی اس طرح کی وجوات ہوتی ہیں جس وجہ سے کوئی چھوڑ سکتا ہے یہ میں نہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شکور شاہ صاحب نے پیسے لیے ہوں گے یا وہ لے رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن برحال کون اس وقت ہماکت کرے گا عمران خان کو چھوڑنے کی جب عمران خان کی پاپولیٹی یہ ہے کہ وہ اکیلہ ایک طرف ہے سب ادارے سب جماعتیں سب کے سب مافیا سب ایک طرف ہیں اور اتنے وہ پھر بھی خوابزت ہیں کہ الیکشن ملتوی کرا دیئے ایج تو یہ چیز ہے دوسرا حباب البی صاحب نے ان کا استیفہ جو ہے وہ ٹوئٹ کیا ہوا ہے وہ جو انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ عدالت سے غلط میں نہیں کیا جھوٹ بولا ہے اگر یہ استیفہ ادھر آ جاتا ہے آہ اس میں ریکارڈ پر آ جاتا ہے تو پھر یہ شکور شاہ جھوٹے ثابت ہو جائیں کہ عدالت کی نظر میں اس استیفہ میں لکھا گیا ہے یہ گیارہ ایپرل دوہزر بائس کے استیفہ ہے کہ جناب سپیکر صاحب نیشنل اسمبلی آف پاکستان عنوان اسمبلی کی رہیت سے استیفہ میں عبدالش کورشاز والد عبدالش احمد بلوچ ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان این اے ٹو فور سکھ کراچی ساؤت اپنے ہوش اور آواز میں نیشنل اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں میں اس اسمبلی میں رہنا رہنا اپنی اور اپنی قوم کی توہین سمجھتا ہوں جس کا قائد ایوان ایک ایسا شخص بننے جا رہا ہے جس پر آج خربوں روپے کی منی لانٹرنگ اور کرپشن پر عدالت میں فرض جرمائد ہونا تھا مگر آج وہ بزرعظم کا حلف اٹھائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حمیہ ناصر ہو پھر انہوں نے بڑے عام ٹویش کے امران اسمبلی صاحب انہوں نے کہا کہ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے کیا یہ مزاک ہے الیکشن کمیشن ہے یا تماشا ہے ایک ڈی سیٹ شخص جس نے خود زمنی الیکشن میں کا اوزات نامزدگی جمع کرائے پھر الیکشن کے مہم شروع کی اور اچانک زمین جا گیا پھر ای سی بی کو ہوش آئے اور وہ بحال ہو گیا یہ ای سی بی نے نہیں کیا یہ اسلامبادی کوٹ نے کیا ہے اور ان کو بحال کر دی اسلامبادی کوٹ نے اورکاہ کے بجا کے قومی سمبلی میں شریک ہوں تو بارال یہ اب چیزیں اگلے اگلی سماعت پر جب اطالت کے سامنے آئیں گی اگر یہ آتا ہے کہ ان کا حاصل استیفہ تھا اور پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ ان کو بلائے تھا وہ گئے ہیں نہیں گئے یہ بارال قانون نقاط ہیں تو بارال اگلی سماعت پر آپ کو اگاہ کریں گے باقی شباستیو کی پیشی اور عمران خان صاحب کی کل ہونے والی جو پیشی ہے اس پر دونوں پر انشاءاللہ آج ویڈیوز اپلوڈ کروں گا مجھے پین دو